اسلام علیکم ڈیر طلبہ میں آپ کا ٹیچر سرنواز بات کر رہا ہوں آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں ہجر نبی جو ہمارے سلیبس کا پہلا سبب ہے جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نمانی پہلے مولانا شبلی نمانی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نمانی کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اس کے بارے میں ان کا انٹرڈکشن جاننا بہت ضروری ہے مولانا شبلی نمانی اٹھارہ سو ستامن میں پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے قصبہ بندول پاکستان بننے سے پہلے چونکہ ایک ہی ملک تھا جس کو بھارت کہتے تھے یا اندوستان کہتے تھے ذراہ آزمکار میں ایک قصبہ ہے بندول قصبہ گاؤں سے بڑا اور شہر سے چھوٹا جسے انگریزی میں ٹاؤن کہتے ہیں اردو میں قصبہ کہتے ہیں قصبہ بندول میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے شبلی نے بھی کچھ نے وقالت کی ہے پھر علی گارڈ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے وہاں انہیں سرسید حالی موسن الملک اور آرنڈ کی صحبت سے مصطفید ہونے کا موقع ملا تو یہ چاند چیزیں مولان شبلی نمانی کے بارے میں آپ بچوں کو پتا ہونا چاہیے اور ان کی کچھ تصانیف ہیں ان کے نام جو شبلی کی گرچے مطلوب مضوغات مثلاً تاریخ تنقید سمانے سیرت تذکرہ عدد معاشرت عقید تصوف اور سیاست یہ ان پر انہوں نے کلم اٹھایا ہے اور ان پر انہوں نے لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے ان کی جو اہم تصانیف ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں شیر العجم پانچ جلدیں ان کی الفاروق المامون سیرت النمان الغزالی سوانے مولانا روم اور سفر ناما روم مصر شام اور سیرت نبی شامل ہیں ہجرت نبی اس کی ریڈنگ کرنا یہ آپ بچوں کا کام اپنا ہے میں آپ کو ان تمام جو میں نے لبی لبا بتایا اس کا خلاصہ بات میں دوں گا آپ آج میں آپ کو اس سبق کے جو question answer ہیں وہ میں آپ کو return دے رہا ہوں آپ نے ان سوال اور جوابات کو اردو کی نیٹ copy پہ خوبصورت کر کے لکھنا ہے اور جب چیک کروانے کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں دن جمع کروا دیں گے تو دوسرے دن آپ کو مل جائیں گی آف سے لیکن ابھی جب ہم دو تین lesson کر لیں گے تو پھر ہی آپ کو کافی جمع کروانے کے لئے میں کہوں گا ابھی میں آپ کو سوال جوابات سوالات وہ میں send کر رہا ہوں وہ خوش خطی سے ان نے اشار لکھے ہیں میں اللہ آپ کا حامی و سوالات سوالات